اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پرانے فیبرک سے بیبی ڈریس بنائیں گے یہ میرے پاس ایک پرانی شلوار تھی ویسے تو یہ اتنی پرانی نہیں تھی لیکن یہ تھوڑی سی تنگ تھی اور پھٹ چکا تھا اس کا فیبرک تو اس کی جو لمبائی ہے اتنی یعنی 23 انچز کے قریب میں نے اس کو یہاں پہ کٹ کر لیا ہے یہ پانچوں والی سائیڈ ہے اس کو میں نے فور فولڈ میں رکھ لیا ہے یہ اوپن سائیڈ ہے یہ فولڈڈ سائیڈ ہے اس کا میں نے پانچ انچ شلڈر رکھ ہے پانچ انچ آرم ہول یہاں سے یہاں تک ساڑھے سات چیسٹ ہے اور ویسٹ میں نے سات انچ رکھی اور نیچے میں اسی اس کو سیدھا لے جانے دوں گی اور یہاں سے تھوڑی سی گولائی کر دوں گی کیونکہ یہاں سے فیبرک تھوڑا سا آگے پیچھے ہے یہ سارے جتنے ہم نے نشان لگائے ہیں ان پہ ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شلڈر کا جو ترچھا پن کیا جاتا ہے وہ وہ ہے اور یہ جو اوپر کا حصہ میرے پاس بچا ہے اس سے میں سلیوز بنا لوں گی یہ دو سے تین سال کی بچی کو آرام سے آ جائے گا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایکسٹرا شلوار یا اس طرح کی کوئی ہے تو اس سے آپ اپنے بیبی کا ڈریس بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے موسیقی 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 کٹنگ ہم نے کر لی ہے نیچے سے بھی میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو کھول کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور بازو کی بھی کٹنگ کرتے ہیں بازو کی لئے کپڑا نکالیا ہے اس کو فور فولڈ کر لیا ہے یہ اپن سائیڈ ہے یہ فولڈڈ سائیڈ ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ ٹویلو انچز ہے اور چوڑائی اس کی سیکس انچز ہے یہاں سے تھوڑی سی گولائی کر دیں گے اور یہاں سے ایک نشان لگا کے اس نشان کو اس کے ساتھ ملا کے کٹ کر لیں گے آپ یہاں سے جتنی اپننگ رکھنا چاہیں اتنی رکھ سکتے ہیں میں تھوڑا کھلا رکھ رہی ہوں اور یہاں سے مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں ایک دو انچ کی فریل لگاؤں گی یہاں پہ اب یہاں پہ ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں موسیقی 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 بازو کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے ایک ہاتھ سے کٹ کرنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے تو یہاں سے تھوڑا ٹیڑا ہو گیا سلائی میں یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم گلے بنائیں گے اور اس کی سلائی کریں گے یہ میں نے فریل جو بازو پہ لگانی ہے اس کو دو انچ پہ مار کر لیا ہے اس طرح سے ہم دو پٹیاں نکالیں گے دونوں بازو کے لئے پہلے اس کو کٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ایک اور پٹی یہاں پہ بنا لیں گے بازو کے لئے فریل بھی ہم نے کٹ کر لی ہے اب ہم نیکس کٹ کریں گے اور اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے فرنٹ نیک کی ہم نے جو چوڑائی لی ہے وہ ہم نے اڑھائی انچ لی ہے لمبائی بھی اڑھائی انچ لے کے گول بنا لیا ہے اور یہاں سے یہاں ڈیڑھ انچ میں نے لیا ہے اور اس کو ہم نے چھوٹا سا وی کٹ کر لیا ہے یہاں سے آدھائی انچ میں نے لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ فرنٹ نیک ہے پھر ہم بیک کی کٹنگ کریں گے پھر ہم بیک کی کٹنگ کریں گے گول اور وی ہم نے فرنٹ بنایا ہے اب ہم بیک کی کٹنگ کرتے ہیں یہ ہمارا بیک پارٹ ہے چوڑائی ہم نے سیم لے لینی ہے میں نے جو فرنٹ کا پیس کٹا تھا اسی سے بیک کی میئرمنٹ کر لی ہے اب یہاں پہ میں ایک انچ لوں گی نشان لگاؤں گی اور اس سے نیچے میں لوں گی سڑھے تین انچ اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملاتے ہوئے گولائی کر دیں گے اور یہاں سے یہاں تک کٹ لگا لیں گے سڑھے تین یہ ہمارا بیک نیک ہے ہمارے دونوں نیک کٹ چکے ہیں اور ہماری جو کرتی ہے بی بی ڈریس اس کی کٹنگ ہو چکی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم اس کی سیلائی کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ اس طرح سے ہماری کرتی کی لوگ آئے گی